بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی بہکنی کا وقت آ چکا ہے اور جتنے بھی ظلم و ستم کیے گئے تھے اب اس کا حساب دینے کا وقت اور لمحہ آن پہنچا ہے صورتحال یہ ہے اس وقت کہ اللہ تعالی جسے چاہے عزت دے لی جسے چاہے ذلت دے رسوہ کرے یہ اللہ تعالی کے اختیار میں ہے اور ہو یہی رہا ہے اب کہ جس شخص کو جس لیڈر کو جس پولٹیکل پارٹی کو آپ سب لوگ مل کر مائنس کرنا چاہ رہے تھے اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہ رہے تھے وہ ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا بلکہ نئے چیلنجز پندرہ جماعتی حکمرہ اتحاد اور ان کے جو ہنڈلرز ہیں ان کے ساتھ بھی اب ہاتھ ہونے والا ہے اور نہ صرف ہاتھ ہونے والا ہے بلکہ انتہائی زیادہ سخت عمل شروع ہونے والا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ دنیا یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اب جی ایس پی پلس ایک دیا ہوا ہے انسینٹیو پاکستان کو دیا ہوا ہے یورپی یونین نے اور اس میں ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ڈیوٹی فری اس میں چیزیں کچھ رکھی ہوئی ہیں اس میں ڈیوٹی کم رکھی ہوئی ہیں تاکہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو یورپی ممالک تک پڑھایا جا سکے اور اس کے ساتھ وہ کچھ شرائط آئیت کرتے ہیں کہ اس ملک کی جو حالت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے انسانی حقوق کے حوالے سے کیسی ہونی چاہیے شہری آزادیوں کے حوالے سے جمہوریت کے حوالے سے جمہوری آزادیاں اور وہاں پہ رول آف لاؤک اتنا ہے یہ سارے جو پیرامیٹرز ہیں یہ سب کے سب چیک کیے جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ یورپ یورپ جو ہے یورپی یونین وہ کچھ مراعات دیتا ہے تو وہ مراعات پاکستان کو دی ہوئی تھی پاکستان کو جی ایس پی پلس کا درجہ حاصل تھا لیکن اب جو ہے اس کے بارے میں یہ خاص طور پر جو چودہ ماہ میں گل کھلائے گئے ہیں وہ اس کے بعد اب جو چیز سامنے آ رہی ہیں وہ ساری کے ساری اب مونیٹر ہو رہی ہیں اور اب ایک ریپورٹ مرتب کی جانی ہے وہ سپٹیمبر میں وہ ریپورٹ آنی ہے دسمبر دسمبر میں رینیو ہونا ہے اور سپٹیمبر میں اس سے پہلے ایک ریپورٹ سبمٹ کرنی ہے اس میں یورپی یونین کی سفیر نے بڑے واسع طور پر یہ بتا دیا ہے کہ جو دسمبر کی رینیو ہونی ہے دسمبر میں جو رینیو ہونا ہے جی ایسٹی پلس پاکستان کا اسٹیٹس جو ہے اس میں وہ کیا کیا چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں اس میں نمبر ون وہ کہتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے حوالے سے چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے اس وقت اور وہ ہمارے سامنے انسانی حقوق جس طرح سے ملیا میٹ کیے گئے ہیں پچھلے چودہ ماہ خاص طور پر نو مئے کے بعد نو مئے سے پہلے ایک پچیس مئے ہوا پچیس مئے کے بعد اٹھارہ مارچ ہوا اٹھارہ مارچ کے بعد نو مئے ہوا نو مئے کے بعد بنیادی انسانی حقوق جس طریقے سے پرش کیے گئے ہیں وہ پوری دنیا اس وقت پاکستان کی پاکستان پر پوری دنیا کی نظریں ہیں نہ صرف یہ بلکہ اندرون ملک تو آواز اتنی اٹھی ہے نہیں اٹھے لیکن بیرون ملک بہت زیادہ آواز اٹھ رہی ہے اور اقوام مجھدہ کے جو انسانی حقوق کے ہائک مشنر تھے انہوں نے بقاعدہ طور پر ایک پریس کانفرنس کر کے متنبع کیا تھا پاکستان کو کورنمنٹ آف پاکستان کو کہ وہ یہ حرکتیں مت کریں اور اس کے بعد نمبر ون انسانی حقوق کے حوالے سے انہوں نے کہا جی جائزہ لے رہے ہیں تو انسانی حقوق ہمارے ہمیں پتہ یہ اس حالت میں اس وقت دس ہزار سیاسی قیدی جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں ایک پوری کی پوری اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انساب ان کو جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے تو بنیادی انسانی حقوق تو یہ ہیں خواتین کو کیا بنیادی انسانی حقوق دیے جا رہے ہیں بلکل نہیں مل رہے ہیں اور پھر نو مئی کے حوالے سے کیونکہ آگے جا کے ایک ہے نظام حکمرانی کس نویت کا پھر اس کا جائزہ لیا جاتا ہے اور وہ بھی ہمیں طرز حکمرانی کیا ہے وہ فاشس طرز حکومت کل رہی ہے اس وقت پچھلے چودہ ماہ سے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یورپی یونین کی جو ریپورٹ سپٹمبر میں ایک جائزہ ریپورٹ آنی ہے اس میں وہ کیا ہوگا اگلا جو ریپورٹ اگلا جو ایک چیک کیا جاتا ہے پیرامیٹر چیک کیا جاتے ہیں وہ ہیں ازادی صحافت کہ جس کو ہم جی ایس پی پلس جس کو ہم براعات دے رہے ہیں تجارت میں سادی سرگرمیوں میں ایکسپورٹ میں اس میں جو ہم بیوٹی فری کر رہے ہیں ان کو تو وہاں اس ملک کی ازادی صحافت وہاں پہ کیسی ہے فریڈم آف پیسچنگ کیسا ہے تو وہ بھی سامنے چیزیں آگئی ہیں کہ پورے کا پورا نمبر ون یہ کہ شہید اشتر شریف کا پتل ہوا عمران ریاض خان جو ہیں وہ دو مہینے سے لا پتہ ہیں مسنگ ہیں اور ان کو رہا نہیں کیا جا رہا اس کے بعد عاظم خان پرنسپل سیکرٹی ہیں وہ مسنگ ہیں وہ اغواہ ہوئے ہیں ان کا نہیں پتہ چل رہا تو جو ازادی صحافت کا معاملہ ہے وہ صرف جنرلسٹوں کو لے لیں تو اس وقت بے شمار پچھلے سال میں بے شمار مقدمات ایف آئی آرز درج ہوئیں جنرلسٹوں کے صحافیوں پہ لوگوں کو بے لباس کیا گیا یہ پورے ایک سال کی ریپورٹ سپٹمبر میں یہ سابیٹ ہونی ہے دو ہزار بائس کی بھی اور دو ہزار تیس کی بھی یہ ساری کی ساری ریپورٹ سابیٹ ہونی ہے اور اس میں شہید عرشہ شریف کا قتل عمران ریاض خان سمی ابراہیم صاحب کا اور اس کے بعد بول ٹی وی بند کیا گیا اے آر وائی زیر اطابرہ اے آر وائی کو بند کیا گیا نوکریاں صحافیوں کو نوکریاں سے فارق کیا گیا شاہین سہوائی کے خلاف مقدمہ دار جو کہ بیرون ملک ہیں وجہت سعید خان کے خلاف بیرون ملک ہیں انتے مقدمہ دار ڈاکٹر موید پیرزادہ انتے مقدمہ دار موش پہ مقدمہ دار اور یہ سارے کے سارے صدیق جان گرفتار کیا گیا شاہد اسلم کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد اور دیگر جو یاز امیر صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا یہ سارے کے سارے امیر چوزر غلام حسین کو گرفتار کیا گیا امیر یوسف کو گرفتار کیا گیا خاور گھمن پہ مقدمہ درج ہوا پیار وید پہ مقدمہ درج ہوا سلمان اپال صاحب یہ سب کے سب شاہد شیخ جو ہے وہ گرفتار ہوئے یہ سارے کی ساری جو ہے پوری چار سیٹ ہے جو کہ یہ تیار ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف حکومت پاکستان کے اقتامات ہیں ان کی فاشسٹ سوچ ہے اور مقدمہ اور چار سیٹ ہے وہ ملک بدرام کیا جا رہا ہے تو چودہ مہینے میں جو کچھ فصل بہوئی گئی تھی وہ اب کاٹنے کا وقت میں سیری کہہ رہا ہوں کہ نقصان جو جو حرکتیں کی گئیں وہ کی گئیں حکمرانوں کی طرف سے چودہ جماعت حکم اتحاد نے کی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کی لیکن اس کا بھگت نہ پڑے گا پاکستان کو پاکستان بدرام ہو رہا ہے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے یہ جو ہم نے غدار ساز فیکٹری کھولی ہوئی تھی اور ہر کسی کو غدار اور بغاوت اور پتہ نہیں کیا کیا غیر ملکی ایجنٹ کیا کیا بنا دیا یہ ساری چیزیں ازادی صحافت اور یورپی یونین کی صفیر نے کہا ہے کہ ہم انسانی حقوق اس کے بعد طرز حکمرانی رول آف لاؤ کتنا ہے اس ملک میں وہ رول آف لاؤ کا حالت بھی سن لیں میں نے ازادی صحافت کا بھی بتا دیا انسانی حقوق کا بھی بتا دیا رول آف لاؤ قانون کی حکمرانی کتنی ہے قانون کی حکمرانی یہ ہے کہ غریب آدمی اس وقت جیلوں میں ہے سیاسی قیدی جیلوں میں ہے دس ہزار سے زیادہ پنجاب خبر پکنخواہ میں سب سے زیادہ اور اس کے بعد جو چادر اور چار دیواری کا تحفظ پامال کیا گیا خواتین کی بحرمتی کی گئی خواتین کو عرفتار کیا گیا ایک پرومن احتجاج پہ بے شمار خواتین اور بے شمار سیاسی قیدی ہیں دس ہزار سے زیادہ کہنے کو آسان ہے دس ہزار سیاسی قیدی تو یہ رول آف لاؤ ہے اور جبکہ طاقتوروں کے لیے کیا قانون ہے طاقتوروں کو کسی نے نہیں پوچھا اور این ار او ٹو ہوا اور کرپشن ہوئی اور کرپشن کے مقدمات کو این ار او ٹو کے اندر قبر دے دیا گیا اور اس کے بعد اپنی پسند کی قانون سازی کی گئی اپنے پسند کے سارے کے سارے قانون بنا کے اپنی پسند کے ڈالتیں یہ سب کچھ کر کے دھڑا دھڑ بائزت بری ہونے کے اور جو مقدمات گئے ہوئے تھے وہ بھی واپس آجائے اور آگے وہ کہیں بھی فائل نہیں ہوئے تو یہ ہے رول آف کہار اس کے بعد اگلا جو کام ہے وہ ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف جو اقرامات اٹھائے جا رہے ہیں یعنی اپوزیشن کے خلاف جو اقرامات اٹھا رہے ہیں اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور اس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے اور ریپورٹ مرتب کی جا رہی ہے کہ پچھلے چودہ مہینوں میں پاکستان تحریک انصاف جو اپوزیشن ہے سیاسی جماعت ہے لیبرل ڈیموکریٹ جماعت ہے اس کے ساتھ کیا ہوا اس کے خلاف جتنا بھی ٹیک ڈاؤن ہے اس کی بھی ریپورٹ اس یورپی یونین کی جو ایک جائزہ ریپورٹ ہے اس میں یہ چیز بھی شامل ہوگی پھر یورپی یونین کی صفیر نے ایک اور بات بتائی کہ نو مئی کے بعد جو گرفتاریاں ہوئی ہیں نو مئی کے بعد جس طریقے سے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا چادر چار دیواری کا تحفظ کو پامال کیا گیا حرمت کو پامال کیا گیا وہ سارے کسارا نو مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے گرفتاریاں اور میڈیا پہ جو قدغنیں لگائی گئی ہیں مقدمات ایک جگہ دوسری طرف جو ہائیبرٹ ریجیم کے ذریعے جو ایک قدغن لگائی گئی ہے اور پوری کی پوری سیاسی جماعت اور ایک مقبول ترین رہنماس سابق وزیراعظم جس کو نہ عدالت نے کوئی سزا سنائی ہے نہ ان کے خلاب کوئی ایسا کیس ہے لیکن چند آفیشلز نے بلا کے ملٹری آفیشلز نے بلا کے وہ پابندی لگا دی ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر مکمل طور پر پابندی اور ان کا نہ ہی نکتہ نظر آسکتا ہے نہ ہی کاؤنٹر میریٹر آسکتا ہے اور نہ ہی ان کی طرف کوئی دیکھ سکتا ہے نہ ہی کوئی دکھا سکتا ہے کل آئی ایم ایف کی وفد نے جو ملاقات کی تھی پوری دنیا میں وہ تصویر چلی لیکن پاکستان میں وہ تصویر اس طریقے سے چلی کہ دلہ اس میں غائب ہیں جو چیئر کرنے وہ غائب ہیں پاکستانوں کی تصویریں دکھا دی گئیں تو پورے ملک میں وہ ایک تصویر نے پوری دنیا میں پوری دنیا میں یہ میسیج دے دیا کہ پاکستان میں واقعی ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے ڈیمکوریسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے کوئی حکومت کسی اور کی ہے اور نظر کوئی اور آ رہا ہے یہ از خود ایک بہت بڑا علمیہ ہے جس کی وجہ سے تو یورپی یونین بھی اس بات کا اجازہ لے رہی ہے کہ نو مئے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور میڈیا کے ساتھ کیا ہوا اور میڈیا کو جس طریقے سے میڈیا کو شٹ اپ کال دی گئی آفیسر نے بلا کے کہا کہ خبردار آگے کے بعد امران خان کا نام بھی نظر نہیں آنا چاہیے تصویر نظر نہیں آنا چاہیے ٹکر میں نظر نہیں آنا چاہیے تحریک انصاف کا کوئی آدمی کسی ٹاک شو میں نہیں آنا چاہیے لہٰذا وہ ساری کے ساری چیزیں جو ہیں اب تیار ہو رہی ہیں پھر اگلا یورپی یونین کے صفیر نے ایک اور بات بتائی کہ فوجی عدالتوں کا قیام یہ فوجی عدالتیں بھی ہم نہیں مانتے اور انہوں نے کہا کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اور پورے کا پورا صفائی کا موقع ملنا چاہیے اور جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں خاص طور پر یورپ میں جو سٹینڈرڈز متعین کییں گے اس کے اکورنگلی پاکستان میں بھی اگر کسی کوئی شامل ہے غیر قانونی سرگرمی میں تشدد میں ماردھار میں یہ بھی یورپی یونین کی صفیب نے کہا ہے کہ یہ فوجی عدالتیں نہیں چلیں گی ہم فری اینڈ فیئر ٹرائل چاہتے ہیں اور آزار اور غیر جانبدار عدالتوں میں ایسے ٹرائل چاہتے ہیں وہاں پہ مقدمات چلیں شہریوں کے نہ کہ فوجی عدالتوں میں تو یہ سارے کا سارا ایک پورے کا پورا تیار کیا جا رہا ہے ایک چارڈ شیٹ تیار کی جا رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ اس سے پہلے پہلے خوش کے ناخن لیے جائیں اور دس ہزار سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے عمران ریاض خان کو رہا کیا جائے اور صحافیوں کے خلاف اور پولیٹیکل ورکرز کے خلاف جو پولیٹیکل ویکٹمائزیشن ہوئی اور جو مقدمات درچ کے واپس ہونے چاہیے اور یہی ایک طریقہ ہے عوام اور فوج کو آپس میں قریب کرنے کا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے آپ جتنے مرضی پیکجز بنوالیں کچھ میڈیا کو کنٹرول کر لیں اور میڈیا پہ بھبندی رگوا دیں کہ عمران خان کی کوئی چیز نہیں آنی چاہیے کچھ بھی کر لیں آپ جتنا بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کر لیں لیکن پاکستان کے عوام اور فوج اس وقت قریب آئیں گے جب یہ سیاسی کہہ دی کیونکہ پی ڈی ایم بڑے کھلے ڈلے انداز میں کہتا ہے ہم کچھ نہیں کر رہے یہ ہماری ملٹ اسٹیبشمنٹ کر رہی ہے وہ اسٹیبشمنٹ کی طرف اگنیا کرتے ہیں اور خود بخود بریوزمہ ہو جاتے ہیں اور سارے کا مستار عمل بڑھ دیتے ہیں ملٹری لیڈرشپ پہ اور ملٹری اسٹیبشمنٹ پہ لہٰذا یہ سب کچھ کرنے سے بہتر ہے پیکجز بنوائیں نیریٹیب بنوائیں یہ تغدہ کی جا رہی ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو صداریں اور جو فاصلے بڑھ رہے ہیں انسٹیٹوشنز کے درمیان عوام کے درمیان اور جمہوریت ناپید ہوتی جا رہی ہے ملک سے شہری ازادیاں بنیاد انسانی حقوق تو یہی ہم پہلے دن سے رونا رو رہے ہیں کہ احتیاط کرنی چاہیے تھی لیکن نہیں کی گئی تو بہرحال اب دیکھتے ہیں یورپی یونین کے سفیر جو پھر فری اینڈ فیر الیکشن وہ ایک مہمہ بن گیا ہے اس کی رہز رہیزن ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیلیگیشن عمران خان صاحب کے ساتھ گیا اور گھر گیا ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی سب کچھ تیہ ہوئی چیزیں اور اس میں اب اس کو اثر کو زائل کرنے کے لیے کیونکہ جو میلہ لوٹنا تھا وہ تو لوٹ لیا عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے کیونکہ یہ سارے کے سارے پندرہ جماعتی حکومنہ اتحاد اور ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سارے کے سارے ایک سائٹ پہ ہو گئے آئی ایم ایف نے یہ ساری باتیں کر لیئی ساری شرائطینوں نے مان لی سب کچھ کر لیا لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے ہم عمران خان یا انگر پاکستان تحریکین صاحب اپوزیشن سے ملیں گے اور انہوں نے ایک میسی دے دیا کیونکہ یہ سائن ہوتی ہیں دیا جاتے ہیں زبان سے ضروری نہیں کہا جائے اشارہ یہ ہے عالمی برادری کی طرف سے کہ کوئی مائنس نہیں ہوگا الیکشن ہوں گے فری اینڈ فیر ہوں گے اور پورے زوک شوک سے ہوں گے اس لیے کسی کو آؤٹ کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا الیکشن میں دھانوی کا تصور نہیں کیا جا سکتا گو کہ اس وقت جو یورپی یونین کے مبسرین ہیں انہوں نے فیل وقت آنے سے معذرت کیا کیونکہ تین مہینے پہلے وہ کہتے ہیں کہ انفارم کرنا ہوتا ہے اپنے ہم نے ارینمنٹ کرنی ہوتی ہیں لیکن ابھی تک ایسا کوئی بھی نہیں ہے لہٰذا اب وقت کم ہے انہوں نے کہا کہ اب ہم ایزے مبسر ہم شریک نہیں ہوں گے پاکستان کے انتخابی عمل کو دیکھنے کے لیے نہیں آئیں گے میرا خیال ہے حکمہ اطاعت تو یہی چاہتا تھا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو ان شارٹ یہ کہ کسی کو آؤٹ نہیں کیا جا سکتا اس زمانے میں تو بہتر یہ ہے کہ سارے مل جل کر ملک کی مسائل کا حل ڈھونڈیں اور آئندہ عام انتخابات کی طرف بڑھیں اور سب کو بھرپور موقع ملنا چاہیے لیول پلائنگ فیلڈ صرف یکتر فٹ رائف کے لیے ہونی چاہیے لیول پلائنگ فیلڈ سب کے لیے ہونی چاہیے اجازت دیدی اللہ حافظ